ناصر یاسین ایک آن لائن کونٹینٹ کریٹر ہے جسے آپ میں سے زیادہ تر لوگ ناس ڈیلی کے نام سے جانتے ہیں جو زیادہ تر دنیا بھر سے انٹرسٹنگ واقعات ملکوں کے کلچر اور ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے ویڈیوز بناتا ہے حال ہی میں اس نے اپنے ایک سکس مند چیلنج کو کمپلیٹ کیا جس کے مطابق اسے ہر مہینے دنیا کے چھے بڑے مذہبوں کو پڑھنا اور ان کے بارے میں جاننا تھا اپنی اس لسٹ کے اندر اس نے اسلام کو سب سے آخر میں رکھا اپنی پہلی پانچ ویڈیوز میں سے اس نے ہر ایک ریلیجن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اس مذہب کے عالم سے رابطہ کیا ان کی رسم و رواج کو گہرائی سے سمجھا لیکن جب اسلام کی باری آئی تو اسے سیکھنے کے لیے اس نے صرف اپنی ماں سے بات کی جو کہ اس کے مطابق اسلام کے متعلق سب کو جانتی ہے وہ سب سے بہترین مسلمان ہیں جویμε تو کی دیویٰ عروضی جویش رابط تھے جویش رابط تھے جویش حالی زیادی اور ڈیابی کرتے کے جمالے والے میں جویشت سے بڑھنے جیرزولم جویشتہ بیچین بڑھنے جویشتہ بھی چیلی عیسی ویشتہ اتخاب جویشتہ بیتے کسی لیے اسرای اور Palestine جویشتہ آپ کے پاس جویشتہ حالی اور�ی جویشتہ listeners اسلام اس کا پہلنی اسلہ یاد رہے کہ ناصر اور اس کا خاندان فلفتینی مسلمان ہیں جو کہ اسرائیل کے ایک علاقے کے اندر پیدا ہوئے لیکن اپنی ویڈیوز کے اندر وہ اوپنلی اسرائیل اور اس کی بربریت کو سپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان دونوں کو اس جنگ کے بعد بھی آپس میں مل جول کر پیار محبت سے رہنا چاہیے اس بندے کو اگر آپ صحیح معنوں کے اندر ایک لائن کے اندر ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ اسے ایک لبرل منافق کہہ سکتے ہیں جو کہ بظاہر دنیا کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے ذینوں کو لبرلزم کے لیے تیار کر رہا ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں یہ بات ثابت کروں گا کہ کیسے دیکھیں اگر یہ بندہ کسی مسلم سکولر سے اسلام کے متعلق بات کرتا تو وہ سب سے پہلے اس کی منافقت اور لبرلزم پر سوال کرتا کہ چالیس ہزار بے گناہ فلفتینی بچوں عورتوں اور جوانوں کی موت کے بعد بھی یہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ پیار محبت سے انہی کے ملک کے اندر رہنے کی باتیں کیسے کر سکتا ہے یہ اپنی ویڈیوز کے اندر شراب کو کیسے دکھا سکتا ہے جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ بینہ شادی کے گرل فرینڈ کلچر کو پرموٹ کر کے ایک لڑکی کے ساتھ کیسے سالوں رہ سکتا ہے وہ لڑکی جو کہ خود ایک لبرل کرسچن ہے اور سرعام عورتوں کے لیے ایسے ایسے ٹاپک پر بات کرتی ہے جو کہ سننا بھی اپنے آپ کے اندر انتہائی شرمناک ہے یہ بندہ خود کلیم کرتا ہے کہ میں کوئی مذہبی شخص نہیں ہوں لیکن میں برا انسان بھی نہیں ہوں میں اسلام کے بارے میں اپنی رائے کسی پر تھوپتا نہیں ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں تم لوگ بھی وہی کچھ سوچو اب آپ ذرا اس سوچ پر غور کریں کہ یہ وہی ذہن سازی ہے جو کہ مسلمان یوت کو کنفیوز کرتی ہے کہ ایک شخص جا تو مذہبی مسلمان ہو سکتا ہے یا پھر ایک لبرل شخص جو کہ خود کو مسلمان کہہ کر ہر وہ کام کرے جو کہ اسلام کی مخالفت کے اندر ہے جیسا کہ آج کل جارہ تر انڈین مسلمان ایکٹرز کر رہے ہیں یہ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ہندو بھی ہولی بھی مناتے ہیں اور عید بھی مفجدوں کے اندر بھی جاتے ہیں اور مندیروں کے اندر ماتھا ڈیکنے بھی جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر کے اندر قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے یعنی اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہہ کر یہ سب حرام کام کرے تو وہ دراصل منافقت کر رہا ہے ایک شخص جو کہ خود کو لبرل مسلمان کہتا ہے اور وہ سب حرام کام کرتا ہے جو کہ اسلام کے اندر منع ہے تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اس کی ساڑھے تیرہ ملین کی فالوینگ کے اندر کتنے مسلمان نوجوان بچی ہوں گے جو کہ اس کو دیکھ کر اس کی سوچ سے انسپائر ہوں گے اسی کی سوچ کو فالو کریں گے وہ ان سب چیزوں کو اسلام میں جائز سمجھیں گے اگر یہ بندہ ان تمام چیزوں کو اسلام کے اندر جائز نہیں سمجھتا تو اسے اپنی پبلک کے اندر دکھانے کا کیا مقصد ہے اسلام کو سٹیڈی کرنے سے متعلق وہ اپنی ماں کو سب سے بہترین مسلم کہتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ ہر کسی سے یعنی ہر مذہب کے ماننے والوں کو پیار کرتی ہے اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے پر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اور اس کا قرآن بھی مسلمانوں کو یہی کچھ کہتا ہے اسلام کو سٹیڈی کرنے سے متعلق اپنی ویڈیو کی شروعات کے اندر اس کا بیان اسلام کے بارے میں بلکل ایسے تھا جیسے اس مذہب کو ڈیگریڈ کرنا ہو جیسے غیر مسلم کیا کرتے ہیں یعنی کہ اسلام کی شروعات ان پتھروں کے گھر سے یا پھر پتھروں کے غار سے ہوئی تھی جب جبریل فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وئی لے کر نازل ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ غار حیرہ کے اندر قرآن نازل ہوا تھا نہ کہ اسلام اور دوسری بات کہ اسلام کی شروعات آج سے چودہ سو سال پہلے غار حیرہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی جو کہ دنیا کے پہلے مسلمان اور ہم سب کے والد ہیں ان کا مذہب اور یقین بھی یہی تھا جو کہ مسلمانوں کا ہے یعنی توحید اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور جو شخص اس اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیتا ہے تو پھر اس کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے اپنی مرضی نہیں کرتا جیسا کہ یہ بندہ کر رہا ہے ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں نے اسلام کو سٹڈی کرنے کے لیے اپنے تمام بال کھو دیئے اور اس ٹائٹل کا مطلب آپ کو کیا سمجھاتا ہے مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ اس مذہب کی تعریف ہو رہی ہے یا پھر ایک دکھ کی اناؤنسمنٹ اس نے کہا کہ میں نے اپنا ایک پوائنٹ پروف کرنے کے لیے اپنے سر کے تمام بال اتروا دیئے صرف اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے نہ کہ عبادت کے طور پر ناصر کی والدہ اسے بتاتی ہیں کہ جب بھی ہم انسان زمین پر گاربیج یا کورا پھینکتے ہیں تو یہ فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے لیکن قرآن و حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی اصل میں یہاں پر جس حدیث کا ذکر ہو رہا ہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ جس شخص نے یعنی مسلمان نے لیسن اور پیاز وغیرہ میں سے کچھ کھایا ہو تو وہ مسجد کے اندر نہ آئے کیونکہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو یعنی مسجد کے اندر کوئی بھی سمیل والی چیز کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے جس سے انسانوں اور فرشتوں دونوں کو تکلیف ہوتی ہے آج کے ٹائم کے اندر اس سمیل کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جس کے موں میں رہنے کی وجہ سے بدبو باقی رہ جائے مثال کے طور پر سگرٹ اور تباک وغیرہ لیکن اس حدیث کے اندر کہیں پر بھی کورا پھینکنے کا ذکر مجود نہیں ہے اور اسلام جیسے سب سے اہم مذہب پر اتنے کم علم کے ساتھ دنیا کے سامنے اسلام کو باقی مذہبوں کے مقابلے میں پیش کرنا یقیناً ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس لئے ناصر کی والدہ یہ کہتی ہے کہ آئیں میں آپ کو اپنے اسلام سے انٹرڈیوز کرواتی ہوں اپنے اسلام سے ناصر کی والدہ ایک سب سے بہترین مسلمان کی مثال نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور یہ بات خود اللہ کا قرآن کہتا ہے اور وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یہودی اور کریفٹین میں سے جس شخص تک میری دعوت پہنچے اور وہ پھر بھی اللہ کے عکم پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت کے اندر وہ مر جائے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا یعنی ناصر کی والدہ جہنمی لوگوں سے بھی پیار کرتی ہے اور اس لئے وہ سب سے اچھی مسلمان ہے ناصر کے مطابق دیکھیں اگر کوئی مسلمان غیر مسلمین کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے ان کو غلط نہیں سمجھتا تو وہ ان کو اسلام کی دعوت دے کر بدلنے کی کوشش ہی کیوں کرے گا جو شخص خود کو بھی صحیح کہے اور باقی مذہب کو بھی تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے وہ تو خود ایک کنفیوز انسان ہے جسے دین کی بنیاد یعنی توحید کا پتہ ہی نہیں ہیں ایک میتھی میٹیکل یا سائنس کے سوال کا ایک ہی صحیح جواب ہو سکتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جواب بھی ٹھیک ہے اور اس کا بھی اور میرا بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نام بناو وہ تمہارے کبھی بھی خیرخہ نہیں ہو سکتے اور سورہ مجادلہ کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے پھر چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا پھر بھائی یا خاندان کے لوگی کیوں نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا اور غیبی علم سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو بہشتوں کے اندر جن کے نیچے نہرے بہر ہی ہیں اس کے اندر داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے ان آیات کے اندر واضح طور پر یہ بیان ہے کہ ایک بہترین مسلمان کس کو کہہ سکتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی اور وہ شخص بھی اپنے رب سے قیامت کے دن راضی ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں رکھتے اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر ہر مذہب کے ہر شخص سے دشمنی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی اپنا دشمن مانتے ہیں یا ان سے دشمنی رکھتے ہیں یہاں پر عام غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی اسلام کے مقابلے میں اپنے چیلنج کے دوران ناصر نے یہودیت کو کیسے انٹریڈیوز کروایا ذرا غور کریں ان الفاظ کے ساتھ کے سب سے پرانا یا سب سے پہلا مذہب اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ نوبل پرائز حاصل کرنے والا مذہب سب سے پرانا مذہب اسلامی ہے جسے یکتہ پرستی بھی کہتے ہیں اور اس کے ثبوت ہزاروں سال پہلے قدیم مصر اور عراق سے بھی مل چکے ہیں سب سے زیادہ نوبل پرائز جن سائنٹس نے حاصل کیا ہے جو کہ پچاس سے اسی پرشنٹ تک بنتے ہیں وہ اصل میں ایتیس تھے نہ کہ یہودی ایسے سپریمیس ریمارکس کا مقصد عرب اور مسلمانوں کو نیچہ یا انپڑ دکھانا اور یہودی قوم کو سب سے بڑتر قوم دکھانا ہوتا ہے یعنی ان کی ذہن سازی کرنا ہے کہ اتنی کم تعداد کے اندر ہو کر بھی یہودی پوری دنیا پر اپنا اثر یا پھر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں ان کے ملک اسرائیل کے اندر ایک ہی وقت کے اندر مفجید اقصہ کے پاس مفجید چرچ اور یہودی عبادت کا بھی مجود ہے آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ ان تمام باتوں کو ایک مذہبی ویڈیو سے کیا تعلق کیونکہ یہاں پر یہودیت مذہب کی بات ہو رہی ہے نہ کہ یہودی نسل کی اور اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر مسلسل یہودی مذہب کی تعریفیں آپ سنتے جائیں ان کی کمیونٹی کتنی سٹرونگ ہے لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سیواز سب کو کافر سمجھتے ہیں جنہیں قتل کر دینے کا حکم ہیں ان کا سب سے بڑا ربی ایفریکنس کو بندر کہتا ہے عربوں کو زنجیروں کے اندر بند کر کے غلام بنانے کا کہتا ہے کیونکہ ایسا ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور اس ویڈیو کے اندر ناصر یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیت اور مسلمانوں کے اندر دونوں کو آمن سے رہنا سکھایا گیا ہے یہی نہیں بلکہ اپنی ایتھیس ریلیجن کی سٹیڈی کے دوران بھی اس نے زیرہ تر یول ہراری نام کے ایک شخص سے ہی بات کی جو کہ اصل میں زوینس یہودی ہے اپنی انھی ویڈیوز کی وجہ سے اسے کچھ ہی عرصہ پہلے اے ڈی ال کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا اور یہ وہ ارگنیزیشن ہے جو کہ انٹی اسلامک اسلام مخالف یا پھر سب سے زیادہ اسلاموفوبک ہے اس کے علاوہ بھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ بندہ ایک سازش کے تحت اسرائیلی ایجنڈا اور دین اسلام کے ساتھ بیزاری کو پرموٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو بھی تک پتہ ہی نہیں ہیں اور وہ لوگ جانے ان جانے کے اندر اس چیز سے برین واش بھی ہو رہے ہیں اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کے بعد کسی کو ہیٹ مت دیں بلکہ ان کی اصلاح اور لوگوں کے اندر اس کے متعلق آویرنس پہلانے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ مجھے امید ہے